اس کا جائزہ لینے اور اثر نو عوامی احساسات اور جذبات کے ساتھ جوڑتے ہوئے دوبارہ سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس خطے کے اندر اس انتہا پسند سوچ کو اس سمن کی دشمن سرکار کو خوش کے ناکھوں لے کے ان کشمیریوں کو جو ان کا جائز حق ہے اس کو دینے کے لیے ایک واضح حکمت عملی سامنے لانی ہوگی اور ان کشمیریوں کو انسانی مذہبی اور ان کے تمام جائز آئینی حقوق جو ہیں وہ یقینی بنانے ہوں گے اور آج کے دن ان کے حقوق کے ساتھ جڑے جتنے بھی عملی اقدامات ہیں ان کو بقاعدہ طور پہ بازابطہ طور پہ اعلان کر کے آج واقعی اپنے یوم جمہوریہ پہ یہ خوشحبری ان مظلوم کشمیریوں کو دینی چاہیے کیونکہ آج کے دن بھی اگر وہاں کرفیو ہے ہمارے 80 لاکھ کشمیری قید و بند کی صوبتیں برداشت کر رہے ہیں خواتین کا استحصال ہو رہے ہیں بچے سکول نہیں جا پا رہے اور میڈیا اور ازاد مبسرین کو وہاں رسائی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آج ہندوستان یوم جمہور نہیں یوم فطور منا رہا ہے اور اس فطور کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ آج جو بہت اہم ہے جو میڈیا کی سامنے اجاگر ہونا ضروری ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے پنجاب کے حوالے سے حصوصا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں میڈیا کی سکرین کی زینت بنتی رہیں جس کے مطابق وہاں کوئی فاورٹ بلاک بننے جا رہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت پر عدم اعتماد ہونے جا رہے اور پنجاب کے اندر اور باقی صوبوں میں جو ہماری ادہادی حکومتیں ہیں ان کو کوئی تحفظات ہیں ان کے کچھ حکومت کے ساتھ گلے شکوے ہیں تو پنجاب کے اندر جو کل اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کی دعوت پہ جو ہمارے موزز میمبران جو ہیں ان سے ملے تو تمام تحفظات گلے شکوے سننے کے بعد ان سب نے ایک مرتبہ پھر عثمان بزدار صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کی ہے اور یہ اپوزیشن سمیت جو میڈیا میں ٹرینڈ سیٹر اور ایجنڈا سیٹر دانشوار ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ پنجاب کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ برپور اعتماد کرتے ہوئے ان کی جو چائز ہے عثمان بزدار صاحب ان کو تمام ان کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور ایک دفعہ پھر پنجاب کے اندر جو بیماری کی آڑ میں ٹولا بیرون ملک سازشوں میں مصروف ہے ایک دفعہ پھر ان کو مو کی کھانی پڑی ہے اور ہمارے اتحادی حکومت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں وہ پی ایم ایل کیوں ہوں یا دیگر اتحادی جمعتیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے پور عظم ہے اور وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام اتحادی جماعتوں کے تعاون سے پاکستان کو مشکل سے نکال کے وہ ریلیف پیکج وہ ریلیف پروگرام وہ پبلک انٹرسٹ کے انیشیئیٹیوز عام افراد اور عام شہری کے لیے وہ احساس اور درد کے ساتھ جڑے منصوبے ان کو پایا تک میل تک پہنچائیں گے اور ترچی ٹوپی والی سرکار جو لندن میں بیٹھ کے اس حکومت کو گرانے کی سازشوں میں مصروف عمل ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ٹوپی سیدھی کر کے پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان آکے سیاست کریں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت ہر سازشی ٹولے ہر اس گٹ جوڑ کو ہر وہ پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کرنے والا کوئی بھی گروہ ہے اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کے پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی استحقام اور مواشی استحقام کو آگے بڑھانے کے لیے اشعہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جن کو عوام نے پانچ سال کے لیے چنے اور منڈٹ دیا ہے وہ اپنا اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کریں اور سپیشلی حکومت کا پانچ سال کا جو منڈٹ ہے وزیر اعظم عمران خان کے قیادت میں ہر صوبے میں جہاں ہماری حکومت ہے اور جہاں ہماری حکومت نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سر جوڑ کے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ان حالات سے ان مشکلات سے ان مسائل سے نکالنے کے لیے لا عمل بنائیں اور وزیر اعظم پاکستان عوام کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے لیے اور خطے کے اندر جو امن کے علم بردار اور دائی بن کے وہ ابرے ہیں اس سے جنڈے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک آپ کا یہ سال جو ہے وہ گورنس ریلیف اور سروس ڈیلیوری کا سال ہے تو وزیر اعظم پاکستان آج لاہور پہنچیں گے اور انشاءاللہ وہ تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مشاورت کریں گے اور وہ ترقیاتی سکیمیں اور منصوبیں جو پنجاب میں شروع کیے گئے ہیں اس کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور پنجاب حکومت کے عوام کے مفاد میں جو منصوبیں آگے بڑھ رہے ہیں اس کو مزید تیز کرنے کے لیے خدایات جاری کریں گے اور الٹیپیٹلی عوام کی حکومت عوام کے سامنے جواب دے ہے اور انشاءاللہ ان حالات سے مشکل کو جب ایک وعدہ عمران خان صاحب نے اس قوم سے اور اس ملک سے کیا ہے کہ وہ پاکستان کے نظام کو بدلیں گے وہ رفام ایجنڈے کے ذریعے اس ملک کی مشکلات سے نکالنے کے لیے لانگ ٹرم سٹریٹیجی اور وہ حکمت عملی جو پاکستان کو مستحکم ترقی آفتہ اور خوشحال بنانے میں معاون بنے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا دن جو ہے پاکستان کے اندر بہتری کی نوید لائے گا آپوزیشن کا جو ہر وہ وار جو حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ہے وہ اسی طرح ان کو موں کی کھانی پڑے گی ان کے جذبات اور ان کی خواہشات پہ آس پڑے گی اور بجائے اس کے کہ وہ آپوزیشن حکومت کے خلاف سازشیں کرے وہ منفی بیانیے کے ذریعے عوام کو گمراہ کرے میری یہ اپیل ہے کہ آپ جمہوریت کے اندر جو اپوزیشن کا ایک آئینی رول ہے آئیں ہمارے ساتھ مل کے پارلیمنٹ میں عوامی مفاد کی قانون سازی میں حصدار بنے اور حکومت کو اور وہ تمام جو ادارے حکومتی مفاد میں کام کر رہے ہیں ان کو رہنمائی دیں اور ہم سب عوام کے مل کے دکھ مانٹیں عوام کے دکھوں میں اضافہ کرنے کی بجائے ایک ایسا بیانیاں جس سے افرہ تفری اور ادمے استحکام آئے اس سے گریز کریں اور پاکستان ہم سب کا ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں اور کشمیریوں کے ساتھ آپ کا جو سب کا رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جو پانچ فیبرری کا دن ہے اس کو جو سیریز آف ایوینڈ حکومت نے اناؤنس کی ہیں اس میں اپوزیشن بھی ان کشمیریوں کے ساتھ اس کاز کے ساتھ اس قومی بیانیاں کے ساتھ کھڑی ہو اور ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کریں سیاست ہوتی رہے گی اس وقت پاکستان کو آپ سب کی ضرورت ہے اور سیاست ہم کریں گے الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد آپ بھی آئیں اور اپنی اپنی جگہ سیاست کو پیچھے چھوڑ کے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے اس قومی ایجنڈے پہ حکومت کا ساتھ دیں حکومت کو آپ کا تعاون بھی چاہیے اور آپ کا ساتھ بھی چاہیے اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کا کردار بھی چاہیے بہت شکریہ جائے دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کا اطلاق اشہ ضروری ہے پارٹی کے اندر بیٹھ کے پارٹی کی پولیسیز پہ تنقید کرنا ہر شخص کا جمہوری حق ہے لیکن وہ پارٹی میٹنگز کے اندر ان کو موقع دیا جاتا ہے ان کو اس حق کا استعمال کرنے کا جمہوری روئیوں کے تحت ایک وینٹیلیشن فورم آپ کی کور کمیٹیز ہیں آپ کی پارلیمانی میٹنگز ہیں لیکن جب وہ اختلاف رائے میڈیا کی زینت بنتا ہے اور میڈیا میں اپنا قد اونچہ کرنے کے لیے حکومتی پولیسیز کو آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس کیابنٹ کے اندر بیٹھ کے اگر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور اپنی ہی قیادت کو آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کا جو ذاتی مفاد ہے اس کو اگر آپ عوامی مفاد کا رنگ دیتے ہیں تو پھر پارٹیاں جو ہے وہ ڈسیپلن کے تحت چلتی ہیں پارٹیاں رول آف لا کے تحت چلتی ہیں اور پارٹیوں کے اندر جب جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوگا تو ہر کوئی شتر بے مہار بن کے پارٹی کے حوالے سے اس قسم کی بیان بازیوں پہ تل جائے گا تو پھر یقیناً وہاں پارٹی کا بیانیاں کمزور ہوگا اور مخالفین حکومت کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا کریں گے تو یہ پارٹی ڈسیپلن کی خلاف ورزی کے تحت یہ ایکشن لیا گیا ہے اور یہ آئی اوپنر ہے باقی سب سوبوں کے اندر بیٹھی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ پارٹی کو چلنا ہے تو ایک قائدے اور زوابت کے تحت چلنا ہے اور جس کو پارٹی میں رہنا ہے جس کو پارٹی کے ساتھ چلنا ہے اس کو ان قائدہ اور زوابت پہ عمل کرنا ہے اور یہی ایک جمہوری سوچ ہے آپ اختلاف رائے ضرور کریں آپ کا حق بنتا ہے لیکن اس اختلاف رائے کا بھی پارٹی کی آئین کے اندر ایک طریقہ کار مجود ہے اور اس آئین کے تحت پارٹی آئین کے تحت آپ اپنا حق استعمال کریں جو اس کی خلاف ورزی کرے گا پارٹی کے آئین کے مطابق کی اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اچھے ہمیں انٹرنیشنل اپنی بیانیے سے رورس ہو گئی ہے چیئرمنٹ کا بیان آیا کہ وہ کرپشن کا بارے میں بتایا گیا کہ کرپشن آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے وہ دراصل دو سال پرانی تھی اور دوسرا ہی بتائیے گا کہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف کیا مرسل جاتا ہے دیکھیں یہ بدقسمتی ہے ہماری کے کچھ ایسے افراد جو وزیر اعظم پاکستان کا جو حقیقی نصب علین ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا حاتمہ ہو پاکستان کے نظام کی جڑو میں کینسر بن کے پہلا جو کرپشن کا وائرس ہے اس کو ہم جڑ سے نکال باہر پھینکے اور اس سولہ ماہ کی حکومت نے ہر وہ ریفارمز متعرف کرائی ہیں ہر وہ سخت تنین فیصلے کیے ہیں جس کا مہور اور مرکز پاکستان کو کرپشن فری ملک بنانے کی طرف پیشرفت ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کا قوم سے کیا گیا وعدہ ہے اور وہ اس وعدے پہ عمل درامند کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد جو ہے ایک جہاد کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس جہاد کو منتقی انجام تک ہم پہنچائیں گے کیونکہ وہ مافیاز جو ہر شعبے کے اندر جن کا تعلق ہے اور وہ مافیاز جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اس گلے سڑے نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا ان مافیاز کے خلاف ہماری جو جنگ ہے وہ آخری مرخلے میں داخل ہوئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ کرپشن کے بینی فیشریز جو ہیں اور کرپٹ سسٹم کے گٹ جوڑ کا جو حصہ ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہم باری باری شکست دیں گے اور کلا کما کریں گے ان تمام کرپٹ پریکٹسز کا اور جب کوئی شما اور چراغ بجھ رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ ان کی روشنیاں تیز ہوتی ہیں یہ جو کرپشن کے ساتھ جڑے خاندان تھے ان کا سیاسی محاذ پہ آہستہ آہستہ بیانیاں جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں ان کی جڑے عوام میں کمزور ہو رہی ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی نیا بیانیاں لے کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ساشیں کر رہے ہیں قوم آج ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوچھنا چاہتی ہے کہ پلیٹ لیٹس کا شکار ایک بیمار خاندان اور ایک خاص شخصیت جو عدالت میں پلیٹ لیٹ کے اتار چڑاؤ اور سنسنی پھلا کے زمانت لے کے گئے ہیں وہ بیمار گھر میں کیا کر رہے ہیں وہ ریسٹورنٹس میں کیا کر رہے ہیں اگر کسی شخص کو موزی مرض اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو برطانیہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں وہ علاج گھروں میں نہیں ہوتے وہ علاج ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں تو ہاسپٹلز کے لیے جانے والے آج انہیں گھروں میں تشریف فرما ہے جس گھر کی منی ٹریل دینے سے وہ انکاری تھے اور جس گھر کی ملکیت سے وہ انکاری تھے آج وہاں ان کا رہائش پذیر ہونا اس دعوے کو درست ثابت کرتا ہے کہ جو عدالتوں نے ان کو سزائے دی اور جو عدالتوں نے ان کو بینیفیشری ڈیکلیئر کیا وہی اصل مالک ہیں اور مالک ہی اپنے گھر میں سکون سے وہاں زندگی بسر کر سکتا ہے اور وہ اصل مالک جو ہے وہ وہاں موجود اپنے تمام سیاسی کاروائیاں اور تمام سیاسی میٹنگز کچھ پسپردہ اور کچھ سامنے آکے کرنے میں مصروف عمل ہیں تو یہ عدالتوں کے آنکھوں میں مرچن جھونکے آپ کے میڈیکل بورڈز کے سامنے حقائق مسخ کر کے آلٹی میٹلی یہ ٹولا وہاں کیا کارستانیاں کر رہے ہیں کیا گھول کھلا رہے ہیں قوم اس کو دیکھ رہی ہے اور پلیٹ لیٹس برطانیہ جیسے ترقیافتہ ملکی لیباٹریوں میں بھی ابھی تک ہمیں آج کے دن تک ان پلیٹ لیٹس کی کوئی رپورٹ میڈیا کی سکرین کی زینت نہیں بنی تو کیا وجہ ہے کہ وہ پلیٹ لیٹ یہاں تو ہر گھنڈے بعد اوپر نیچے ہو رہے تھے تو یوکے پہنچتے ہی وہاں کی کسی لیباٹری نے ابھی تک ان پلیٹ لیٹس کے حوالے سے کوئی ختمی رپورٹ نہیں دی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے تو ترچی ٹوپی والے سرکار جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ بھگلے مجا رہے تھے اور وکٹری کلیم کر رہے تھے اور وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو گوڈ گورنس کا ایک مسیحہ ثابت کر رہے تھے اب وہ کلیریفکیشن جو آئی ہے اس حوالے سے بھی کوئی جواب دے دیں اور جو تھنگ ٹینک دانشوار اور ہمارے قابل احترام ٹرینڈ سیٹر اور ایجنڈا سیٹرز میڈیا کے اندر جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ جب یہ کلیریفکیشن آئی ہے تو اس کو بھی ذرا گوھر سے پڑھ لیں وہ بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ سنسنی خیزی پھلانا آٹے کے حوالے سے فاورڈ بلاکس کے حوالے سے اتحادیوں کی نرازگیوں کے حوالے سے چائے کی پیالی میں جنہوں نے طفان بپا کیے ان کو پہلے بھی میوسی ہوئی ہے اور مسلسل انشاءاللہ میوسی ہوگی تینکیو جی ناظرین گفتگو سن رہے تھے آپ معاملے خصوصی اطلاع تنشیہ ڈاکٹر فرداس آشکاوان کی سیالکورٹ میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا یوم جمہور درحقیقت یوم فطور ہے جس سے اقلیتوں کو نشانہ بنایا چاہ رہا ہے عالمی ادارے بھارت کے سیکلورزم کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا جو بیانیاں ہے بھارتی سرکار کے حوالے سے اسے دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے